جو مساد ہے وہ انٹر ہوتی ہے اور وہ سارے کے سارے یہ جو ڈیوائسز ہیں پیجرز ان کو کمپرومائز کر دیتی ہے تو ایک مینز کے ایک تو داری بات ہے حضباللہ کے پاس وہ جسے وہ کہتے ہیں وہ ایکسیس نہیں ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تائیوان کی کمپنی ہے ہمیں چیزیں مل رہی ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اسرائیل کو پتا تھا کہ جو حضباللہ ہے وہ یہ ڈیوائسزیں استعمال کرتا ہے کمینکیشن کے لیے ہم نے کیا کیا قربانیاں نہیں دیں اس امریکہ بادر کے لیے آپ شروع کر لیں چھبیس اپریل نائنٹ سیونٹی ایٹ کے سور انقلاب سے لے کر آج تک اور ہم گیس تیل میگا خرید رہے ہیں اپنا برکس ہم نے نکال لیا اس کے باوجود امریکہ بادر کہہ رہا ہے جی ہمارے اس کے تحفظات ہمارے میزل پروگرام پہ پاکستان کو سمجھتا ہے تو کیا پاکستان کو آپ ٹکنالوجی بیریئر لگا دینے چاہیے اور اس کو چیلنج سمجھتے ہوئے کہ ملکی سلامتی کا اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے یا مسئلہ بنتا ہے یا مستقبل کے لیے ہمیں کوئی ٹکنالوجی بیریئر لگانے چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمیں ٹکنالوجی کہاں سے لینے ہیں آپ جائے ہند سواگت آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں دوستو اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں فیس بک پیس کو فولو کیجے گا اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیل ضرور کیجے گا ہم آپ کے لئے روزانہ پاکستانی میڈیا کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے ہی رہتے ہیں دوستو اب جس طرح ہزبولہ کے موں پر اسرائیل نے تماچہ در ہے اس کے بعد دیکھئے پاکستانی میڈیا نے اپنا راگلاپنا شروع کر دیا ہے پاکستانی میڈیا جب کبھی بھی بارت اور اسرائیل کے بارے میں موں کھولتا ہے تو میسا یا پروپگنڈا ہی کرتے ہیں لیکن دوستو آج ان سب کے چہرے اترے ہوئے ہیں اور دیکھیں جس طرح کہ اسرائیل نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے پیجر کے ذریعے تین ہزار لوگوں کو نشانہ بنایا اس کے بعد دوستو پاکستانیوں کے ہوسٹ گم ہو چکے ہیں آدھے پاکستانی میڈیا کا تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوا پاکستان میں دوستو ٹیکنالوجی کے نام پر کچھ بھی نہیں ملتا ہے سب جتنا بھی پاکستان میں جتنی بھی تھوڑی موٹی ٹیکنالوجی ہے آج سے دس بھی سال پہلے کی وہ سب دوستو چائنہ سے پاکستان کریتا ہے لیکن پاکستانیوں نے آج تک ابھی تک کچھ بھی نہیں بنایا ہے سوائے اسے ایک ایٹمم کے اور یہ بھی چوری کا ہے تو اب دوستو جس طرح اس تو جس طرح کا اسرائیل نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے اس کے بعد پاکستانی میڈیا دیکھے کس طرح سے سٹوڈیو میں بیٹھ کر کوٹوٹ کر رو رہا ہے تو چلیے ہم آپ کو ایک بہت بڑی اور مزدار ویڈیو دکھاتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا پلیج آپ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے گا ہم آپ کے لیے روزانہ پاکستانی میڈیا کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں تو چلیے دوستو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ ہر روز نئی داستان رکھ ہوتی ہے اس میڈل ایسٹ میں اور آج ہم نے دیکھا کہ لیبنان میں انہوں نے جو پیجرز کے ذریعے ایک حملہ کیا اور اس میں ہزاروں افراد زخمی ہوئے بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے اور اس سے اس سے ایک بہت سارے سوالات مزید پیدا ہو گئے ہیں اور خطے میں جو اس سے سیاسی صورت عالم تبدیلی آئی گی سوالے سے ہم نے زحمت دی ہے جناب ڈاکٹر کمر سیما صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی امور کے ماہر ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک نئی ڈائمنشن ہے ایک ڈیجیٹل حملہ ہے ایک جس جنگ کا ہم بڑے عرصے سے بات کر رہے تھے کہ آئندہ جنگیں کمپیوٹر پر لڑی جائیں گی اس کا ایک آغاز ہمیں نظر آتا ہے نمبر ون کیا اب نیوٹرلائز ہو گئی ہے مکمل طور پر حضباللہ اس اٹیک کے بعد واپس آئے گی اور بدلہ لے گی اور ایران بھی ویٹنگ ان دی ونگز ہے بدلہ لینے کے لیے ہیٹنگ ان دی میڈلی اسٹ بہت شکریہ قاضی صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک نئی وارفیر ہے یہ سمجھنا پڑے گا اور یہ جو جتنے بھی ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں پاکستان جیسے اور باقی بھی ان کی جو اوبر ڈیپینڈنس ہے فورن سوفٹ پیرز پہ اور فورن ایکوپنٹ کے اوپر یہ اس چیز کو بتاتا ہے کہ کس طرح آپ کمپرومائز ہو سکتی آپ کی نیشنل سیکیورٹی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اب حضباللہ فاکزامپل یہ چیزیں ایکوائر کر رہے ہیں اب حضباللہ کہہ رہا ہے ہم نے تو یہ چیزیں تائیوان سے لئی ہیں اب تائیوان کی کمپنی سے لئی ہیں لیکن اس میں سم ہاؤ اگر آپ دیکھیں کہ جو مساد ہے جو اسرائیلی انٹیلیجنس ہے وہ اس ساری کی ساری جو سپلائی چین ہے جہاں سے چیز مینفیکٹر ہوتی ہے جہاں پہ اس کا انڈی یوز ہے ان بیٹوین اس سپلائی چین کے اندر حضباللہ جو جو مساد ہے وہ انٹر ہوتی ہے اور وہ سارے کے سارے یہ جو دیوائسز ہیں پیجرز ان کو کمپرومائز کر دیتی ہے تو ایک میلز کے ایک تو ذاری بات ہے حضباللہ کے پاس وہ جسے وہ کہتے ہیں وہ ایکسیس نہیں ہے وہ سمجھ رہے کہ تائیوان کی کمپنی ہے ہمیں چیزیں مل رہی ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اسرائیل کو پتا تھا کہ جو حضباللہ ہے وہ اس یہ دیوائسزی استعمال کرتا ہے کمینکیشن کے لئے اب دیکھیں نا ایران کا جو امبیسیڈر ہے لیبنان کے اندر اس کے پاس بھی یہ دیوائس دی اس کو بھی کمینکیشن میں میسیسن کسی ذریعہ آ رہا ہے سو کتنے بڑھ سٹیٹ لیول پہ چیزیں کمپرومائزز ہیں سو یہاں پہ صرف لیبنان کی بات نہیں ہے حضباللہ کی بات نہیں ہے ایران جو خود میڈلیسٹ میں لڑ رہا ہے ٹکنالوجی کو ایک ایٹی واحد سے بات ہوئی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ نئی جنگ کا آغاز کیا ہے اس نے اسرائیل نے اور انہوں نے اس کو دیا ہے نام دیا ہے ڈیجیٹل موبائل بم کا تجربہ کیا ہے پیجز کے ہے تو کیا ایسے اٹیکھ سٹ میں تھا ہوں دیزائیں کلipورنیا میں ہوتا ہے منفیکچر چائنہ میں ہوتا ہے لیکن اگر بیچ میں ایک کمپنی جو ہے وہ دس ہزار پون لے کے وہ پون جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور اس کے اندر کچھ ایسی جو ہے وہ ریورس انجنرنگ کر کے کسی خاص ملک میں ایک سپورٹ کر دیتی ہے سال ڈالر سستہ کر کے پچاس ڈالر سستہ کر کے اور ان کو پتہ ہے یہ اس ملک میں جا رہے ہیں تو وہ ٹیکنیکلی تو وہ بوم جا رہے ہیں اس ملک کے اندر وہ آئی فون تو نہیں جا رہے ہیں میں جس ایک مثال دے رہا ہوں تو اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یہ ہوئی ہیں سو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی کا فقدان ہونا اور جو ویسٹرن ورڈ کا ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلے جانا جو ڈیویلپنگ ورڈ مسلمان دنیا کا ایک ڈیپینڈنٹ ہونا یہ اسیس کی چیز بتاتا ہے کہ کتنا زیادہ آپ دیکھیں نا وہ وہ اگر ان ڈیوائیسز کو دیکھنیٹ کر سکتے ہیں یہ حملہ کر کے جی جی اب دیکھیں نا اب تو کوئی کسی پر اعتبار نہیں کرے گا اب جب ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں جو ساپٹویر ہے آپ جی آئیپل کا ساپٹویر آئیپون استعمال کرتے ہیں آپ گوگل استعمال کرتے ہیں آپ کی تو ساری کی ساری جو کمیونکیشن ہے وہ کمپرومائز ہے یہ صرف یہ چیز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے آئی میسیج کر دیا وہ ہماری حکومت آئی میسیج نہیں پڑ سکتی لیکن وہ ایپل تو پڑ سکتا ہے اب ہم کہتے ہیں جی واتسائپ کی بات دیکھ لیں تو ہماری ہر چیز کمپرومائز ہے یہ صرف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چیز کس کے پاس ہے ٹھیک ہے سو جس جس جو جو فارکزامل چائنیز ساپٹویر ہے اچھا میں کمپرومائز صاحب مچا تو اس کم وقت میں اور ایک ہم نے کیا کیا قربانیاں نہیں دیں اس امریکہ بادر کے لیے آپ شروع کر لیں 26 اپریل 1978 کے سور انقلاب سے لے کر آج تک اور ہم گیس تیل میگا خرید رہے ہیں اپنا برکس ہم نے نکال لیا اس کے باوجود امریکہ بادر کہہ رہے ہیں اس کے تحفظات ہمارے میزل پروگرام پہ کتنی کمزور ہے ہماری رولنگ اشرافیہ ہمارے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے میں کیمہ صاحب دیکھیں وہ ایک امپورٹنٹ اس میں چیز یہ ہے کہ چائنیز کچھ کمپنی ہیں جس کمپنی کو بین کیا گیا ہے وہ قاضی صاحب ایک ایسے ملک کو ٹکنالوجی ٹرانسفر کر رہی ہے جو کہ نون ایم ٹی سی آر ہے ایک رجیم ہے جس کو بولتا ہے میزل تکنالوجی کنٹرول رجیم وہ کہتے ہیں کہ یہ اس ملک کو سپلائی کر رہی ہے ایکوپمنٹ اور چیزیں جو کہ ایم ٹی سی آر کا میمبر نہیں ہے تو آپ کو کوئی چیز ریکوائٹ کرنی ہے میزل کے حوالے سے تو آپ کو اس گروپ کا حصہ ہونا چاہیے تو ہم نے اس لیے پروندی لگائی ہے تو پاکستان بھی کیونکہ اس کمپنی سے خرید رہا تھا لہذا پاکستان کی بھی وہ کمپنی وہ کہتے ہیں کہ اس کا شکار ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے ایک تو یہ بات ہے لیکن قاضی صاحب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں سگنلز ہیں پاکستان کے لیے ان سگنلز کو ریسیو کرنا چاہیے اور امریکنز ہوں یا کوئی بھی دنیا کا ملکو ان کے لیے جو جتنا بڑا چیلنج چائنہ ہے قاضی صاحب وہ پاکستان کو تو زیاری بات ہے وہ سمجھ جائیں کہ اس مقابلے میں کوئی چیلنج نہیں ہے ان کے لیے ہر چیز ان کی دعو پر لگی ہوئے چائنہ کو دیکھے اسی لیے تو وہ دیکھیں انڈیا کو اتنا زیادہ فسیلیٹیشن دنیا میں دے رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے چائنہ کو آج کاؤنٹر نہ کیا اور چائنہ کے وہ اتحادی جن کو چائنہ تکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہیں چائنہ ویپنز کے حوالے سے چیزیں ٹرانسفر کر رہے ہیں اگر ہم نے ان کو نہ روکا ان کے اوپر قویسٹن مارک نہ لگایا تو ہم جو ہے ہمارے لئے مشکل ہوگا آپ دیکھیں نا ایس سکسٹین پاکستان اوری خریدے ہوئے ہیں اسرائیل جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن پاکستان کو سمجھتا ہے تو کیا پاکستان کو آپ ٹیکنالوجی بیریئر لگا دینے چاہیے اور اس کو چیلنج سمجھتے ہوئے کہ ملکی سلامتی کا اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے یا مسئلہ بنتا ہے یا مستقبل کے لیے ہمیں کوئی ٹیکنالوجی بیریئر لگانے چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کہاں سے لینے ہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ جو اسرائیل کا مسئلہ ہے ہمیں اس میں آپ چائنیز ٹیکنالوجی مثال کا طور پر لے جاتے ہیں تو کیا چائنیز ٹیکنالوجی کمپروائز نہیں ہو سکتی کیا ہم ہم اترے ڈیپینڈنٹ چائنہ پر نہیں ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ جب تک آپ سل سفیشنٹ نہیں ہوتے خود آپ اپنی ٹیکنالوجی خود پرڈیوس نہیں کرتے آپ اپنے ساپٹوئرز خود نہیں بناتے آپ ان کو خود ٹیسٹ نہیں کرتے اس میں کوئی پینٹریٹ نہیں کرتا تب تک آپ جو ہے وہ کمپروائز ہیں تو ہمارے ہاں چیز دیکھیں ہمارے ہاسپٹلز میں اچھا آخری بات کامرٹیمہ صاحب یہ جو افغان جو جنازم المہور ان کی ملاقات پھر کوئی ترانے کے حوالے سے گفتگو کیا کوئی یہ سارے سمبولک ایشوز ہیں ہم نے اوورپلے کر رہے ہیں یا کوئی واقعی ہمارے درمیان ڈپلومیٹک تناؤ ہے دیکھیں ایک آخر صاحب سیدھی سی بات ہے پویسٹن یہ ہے کہ ہم نے تو بھی افغانستان کو ریکنائز بھی نہیں کیا ہوا آپ کو بتا چائنہ نے تو ریکنائز کر لیا ان کے وہاں پر ایمبیسیڈر بیٹھے ہوئے لیکن ہم اور کال ہم نے یہ بھی بتا چلیا کہ وہ جو پانسل جنرل ہیں ان کے ڈاکومنٹس بھی پورے نہیں ہیں لیکن ہم ان کو کک آؤٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بڑے مجبور بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ فار ایمومنٹ اس چیز کو تو سمجھ رہی ہے کہ ڈومیسٹکلی ایک نیریٹیو بنایا جائے افغان طالبان کے بارے میں لیکن وہ کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتے لیکن ایکشن کی کونسکونسیز ہو سکتے ہیں ہم اتنے مجبور ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب ان کی حمایت کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ جب افغان تو دیکھا ہوگا دوستو کس طرح ایسے پاکستانی میڈیا اب رونا رو رہا ہے لیکن انہوں نے آج تک ٹیکنالوجی کے معاملے میں آج تک کچھ بھی نہیں کیا ایک سوائے ایٹم ام کے اور ویبی چوری کر کے بنایا تھا اب دوستو جس طرح وار کے لیے بھی ٹیکنالوجی یوز ہے ہو رہی ہے اس کے بعد پاکستانی سارے پاکستانیوں کے خوض پاکستانی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے موبائل پھٹے ہیں کوئی کہہ رہا ہے بیٹری پھٹی ہے تو اس طرح کا دوستو پاکستان میں باتیں ہو رہی ہے تو دوستو آگے آنے والا دور اب پاکستانیوں کے لیے اور بھی مشکل ہوگا کیونکہ دوستو ان کے پاس جتنی بھی آج سے دس بھی سال پرانی کوئی ٹوٹی پوٹی ٹیکنولوجی ہے ویسے صرف چائنہ سے ایکسپورٹ کی گئی ہے یا جب امریکہ افغانستان میں تھا تب امریکہ نے دی تھی اب دوستو جو امریکہ نے ایپ سکسٹین دیئے تھے پاکستان کو ان سے بھی پاکستانیوں کے سک ہونے لگا ہے کہ یہ جب وہ اڑائیں گے تو اڑیں گے یا پھٹیں گے تو دوستو اس طرح ہم آپ کے لئے پاکستانی میڈیا کی اور بھی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو اور میسہ لے کر آتے رہیں گے پلیز آپ ہمارے ساتھ جڑے رہی گا ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک جائے ہند وندے مات رہا ہوں